مردبات ہسپیٹل میں چلا ہے ساتھی پینتالیس کرونا سنکر مریضوں کی مات ہو چکی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو پینتالیس میں سے ٹینتالیس مریض ہیں وہ ایسے مریض ہیں جو لاس اسٹیش پر ہسپیٹل پہنچے ہیں یعنی کہ ان میں لکشن تھے خاصی بخار اور ساس لینے میں تکلیف کے لکشن تھے لیکن وہ گھر رہ کر ہی اپنا علاج کراتے رہے یا میڈیکل سے دوائی لیتے رہے یا پھر کسی پرائیویٹ ہسپیٹل پہنچے اور جب حالت زیادہ گن بھی ہوئی تو پھر وہ کوویڈ نائنٹین ہسپیٹل جو بنائے گئے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں اس کے بعد انہیں بچانا مشکل ہو گیا یعنی تینتالیس موتیں ایسی ہیں جو لاپروہی سے ہوئی ہیں خود کی لاپروہی سے ہوئی ہیں انہوں نے ساتھ پور پر مردبات کی جنتہ سے اپیل کی ہے کہ آپ کو اگر خاصی زکام بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہے تو آپ بلکل اس میں لاپروہی نہ بڑھتے ہیں تورانت کوویڈ نائنٹین ہسپیٹل یہ سرپرشاسن کی طرف سے جو ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے اس پر سمپر کریں اور وقت رہتے اپنا علاج کرائیں ساتھ ہی انہوں نے اترپردیس سرکار کی طرف سے جو آئیسولیشن کی جو سویدہ ہوم آئیسولیشن کی جو سویدہ بنائی گئی ہے اس پر بھی جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اب جو ایسیمٹومیٹک مریض ہوں گے وہ گھر رہ کر ہی اپنا علاج کراسہ گئیں گے حالانکہ اترپردیس سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن ضرور جاری کی گئی ہے گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے بعد جو ایسیمٹومیٹک مریض ہیں یعنی جن میں کوئی لکشن نہیں ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہیں ان کا علاج گھر پر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پلازمہ تحریپے سے کے اوپر بھی انہوں نے کافی کچھ کہا دے کیوں مردبات سے میری یہ ریپورٹ دیکھئے جو یہاں پہ سپریڈ ہے اور اس کو کنٹینمنٹ کرنے کی کاروائی ہوئی ہے کافی اچھی کاروائی کی ہے پرساسن نے اور ساتھ ہی ساتھ جو موت کا ایک آنکڑا سامنے آیا ہے وہ موتیں کس طرح کی ہیں اس کا آڈٹ کیا گیا ہے اس کی ریپورٹ اس میں کئی تک اس طرح کی بھی بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بیماری کو بتا نہیں رہے ہیں جو اپنے اس طرح پر علاج کر رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں کسی وجہ سے وہ پھر ڈائریکٹلی سیریس ہو کر کے پہنچے ہیں نہیں تو جو سرویلانس کے مادہم سے جنہوں نے سمیں سے بتا دیا جن کی ٹیسٹنگ ہوئی ایک آزار سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کرایا گیا ہے ابھی تک جن میں سے ساتھ سو لوگ ٹھیک ہو کر کے آئے ہیں تو ان میں سے جو موت ہے وہ صرف دو ہی لوگوں کی ہوئی ہے زیادہ تر اور جو موتیں ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جو سیریس ہونے پر سامنے آئے لوگ پھر ان کی جانچ ہوئی یا کہیں اپنے اس طرح پر علاج کراتے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی کافی سنکھیاں مل رہی ہے تو میں یہی کہوں گا آپ کے مادہم سے کہ سب لوگ جو ہیں آگے آئیں اور آگے آ کر کے اپنی جانچیں جلدی سے جلدی کرائیں اور کوئی گھورانے کی یا ڈڑنے کی آوستکتہ نہیں ہے سمٹم نہیں ہیں تو گھر پہ رہ سکتے ہیں اس کی بیوستہ جلہ پر ساسن کے مانک ہیں ان مانکوں کو پورا کرنے پر گھر بھی رہا جا سکتا ہے یہ بھی اب ساسن نے گائیڈ لینڈ جاری کر دی ہے اور جو بیماری کے بارے میں ہے کہ انہیں چھپانے کی آوستکتہ نہیں ہے جن میں سمٹم نہیں ہیں جن میں سمٹم نہیں ہیں ان کو کوارنٹائن کرنے کے لیے جو جلہ پرساسن کی جو سربلانس کی ٹیم ہیں وہ اس تھلکہ نریچھن کر کے ان کو اعلاؤ کریں گی اور ان کے ساتھ میں کچھ فارملٹیز ہیں ان کو سائن کرائے جاتا ہے اور پرتبندوں کے ساتھ میں اعلاؤ کیا جاتا ہے تو وہ یدی اس کا انپالن صحیح سے کرتے ہیں تو ان کو اعلاؤ کیا جاتا ہے نہیں تو پھر انہیں اعلاؤ کیا جاتا ہے تو اس طرح کی جو پرتبند ہے اس کے ساتھ میں اعلاؤ کیا گیا ہے تو اس میں سے جب یہ کوئی اس میں بیبدان آئے گا تو اس کے لیے دوسرا جو اس تھل ہے اس میں کچھ سرٹین اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ جہاں سگھن ہیں جسے ایک ہی گھر میں کئی لوگ ہیں وہاں پہ الگ الگ کمروں کی یا واس روم کی ویوستہ نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان پہ ویوستہ کی گئی ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مراد آباد میں بھی جس طرح سے لکھنو میں یا نویڈا میں جو فیسیلیٹیز ایویلیبیل کرائی جا رہی ہیں مریضوں کو وہ فیسیلیٹیز مراد آباد، نیرٹ ان جگہوں پہ بھی کرائی جائیں اس کے لیے پرساسن لگاتار پریاس کر رہا ہے سرکار اس میں پریاس کر رہی ہے تو اس کڑی میں ایسیسمنٹ کیا گیا ہے کہ جو فیسیلیٹیز ہیں یہاں کی ان کو کیسے بہتر کیا جائے جس سے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی سبزائیں شروع کی جا سکیں دیکھئے جن کے گھروں میں بیوستہ نہیں ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے پوری بیوستہیں سرکار نے کی ہیں اور ان کو بھرتی کر کے ان کو علاج مہیا کرائے جائے گا ایک مہتپون بات میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں موت کو بچانا ہے اور موت ہو رہی ہیں جیدہ تر جو کو موربیڈ کنڈیسنز کے مریض ہیں مانے ہو کشی نے کسی سمسیہ سے بیماری سے گرست ہیں پہلے سے ایسے مریض ہیں تو میں آپ کے مادیم سے ایک ایڈوائزری بھی دینا چاہتا ہوں جو ہائی رسک کے لوگ ہیں ان کو گھروں میں اکیلا کرنے کی عاوشتہ ہے تو ایسے میں جو اس میں چھ سال تک کے بچے ہیں اٹھامن سے سال کے اوپر کے بجرگ ہیں یا کوئی ڈائیوٹیز کے مریض ہیں یا ہارٹ کے یا لنگس کی بیماریوں کے مریض ہیں کوئی لیور یا کرنی کی بیماری ہے کسی کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو ایسے پرگنٹ مہلائیں ہیں کینسر کے مریض ہیں یہ کئی طرح کے مریض ہیں جو ہر گھروں میں لگوگ موجود ہیں تو ان کو بچا کے رکھنے کی عابض سکتا ہے اور میں کہوں گا کہ انہیں سب کو آئیسولیٹ کرنے کی بجائے انہیں گھر میں رہنے دیں اور اپنا جو لوگ باہر نکل رہے ہیں جو باہر سامان لینے جا رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں وہ اور تھوڑی ایک قدم جمعہ داری اور نبھائیں اور وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں اور باہر کی تربالہ کمرہ اپنا کر لیں اور جب اندر جائیں تو نہا دو کر کے اور ہاتھ مو دو کر کے یا سینیٹائیزن کا اور اس کا سینیٹائیزر لگا کے کپڑے اتار کے باہر کے تب ہی ماسک لگا کے اندر جا کر کے ملنے اور یہ کوشش رہے کہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ رکھیں گے تو جو ہائی رسک والا گروپ ہے یہ بچا رہے گا اس میسیج کو آپ جتنا اچھے سے رکھ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو موت ہے موت کہاں کڑا ہے اس کو کافی اتار کم کرنے میں کامیابی مل سکتی ہے